اے میری ماں محمدی ہے کتنے لوگ نے جنا دی نسبت دنیا والے نسبت اوزنال کری دی جیڑا خود بھی نہ فسے تے نال دیا فسن بھی نہ دو مسال ہے اے تو کسی نے تھانے جانا چوڑریوں لے کے تے بندہ لے کے جائے بھئی نیچے ہو کے بیٹھ ہو میرا چانو کھلا ہو کے بیٹھ تقریر سنتے ہیں کیوں تانکرندیاں سارے نہیں وہ پیچھے بزرگوں نظر نہیں آتا چون بڑی مار کے بیٹھ تو بندہ انہوں کوئے آو جی جنا تھانے جانا ہے تے جان دیا تھانے دار انہوں ہی بٹھا لے جیڑا نال لے کے گیا ہوئے تے دجھے ہیں تے بیڑا گھر کے گیا پی انہوں نے آگنا بھی جنہوں نال لے کے آئے انہوں ہی با لے آئے تہی تے گیا ہے میں تا نو کھلی چھٹی دینا نسبت جیدنا مرضی جوڑو پرے یہ سوچ لیا جی جی اوک اعامت نو فس گیا تے لیازہ نسبت جیدنا جوڑی ہے جنہوں نے اہتھے بھی نا فس گیا تے اہتھے بھی نا فس گیا تے نسبت جیدنا جوڑی ہے جنہوں نے اہتھے بھی مننے تے اہتھے بھی مننے آکینا بھجوائے ہون دبارہ نسبت رسول کا مانی حضور دی نسبت تو بینہ جنت دا دروازہ بھی نہیں کھلی اللہ نے لفظ محمدنا نصبہ جوڑ کے کہا ہے کہہ دربان جنت جد تک میرے یاردہ نام نہ ہوئے تو ساکھ بوا ہی نہیں کھوڑنا انہاں مجمع ہے مسجد باروں میں پری تاڑی آواز میرے تک آئے تو سا نال کہنا ہے یہ دل بی محمدی ہے یہ جان بی محمدی ہے یار اینا مجمع پہ چان کملی والے محبوب دیئے نسبت مصطفیٰ دیئے بندہ اینا قیدوے میں کجران لے رہی نہیں لوگ کی اندھر نہیں جگہ دست کتے رہی نہیں بھولو لاور جو جائیے وہ اندھر کتے رہی نہیں جی کجران لے اب میں نو کئی بندے پوچھے تاڑے بیاں کتے ہویاں میں کجران لے وہ اندھر کجران لے کےڑے پاس میں کاموں کی بھولو اگلے اگلی گل پوچھ دے دانوں کو پچھے کتے رہنا کجران لے کیڑے روڑتے حافظہ باد روڑتے وہ تھے کتے رہنا ہے حافظہ باد روڑتے دے بڑے نے کلا دیدار سے لویے نو کھر بھیے بھولو اے میں لدے آلے رہنا ہے اے دا مطلب ہے لدے آلے تے بھی باس نہیں انہاں کڑی گلی نہیں دی آلے میں لے رہنا ہے ساگ دے کون رہنا بولو ہو انہا پسنا انہاں اینڈ تک لے جانی ہے اچھا اپرانی گلی تے رہنا ہے کدے نار تیرا بھوا ہے وہ بولو جے تے کون نام بار بندہ تہو دا نار دس ہو گے نا تے وہ بندے رہنا سمیں لاجی باقی ہے یار اس گلی چے رہن دا ہے اے دا مطلب ہے نسبت او دنال جوڑی جی دا ایتھے بھی تارف ہوئے تے اتھے بھی تارف ہوئے ایتھے بھی نبیان دا سردار تے اتھے بھی نبیان دا سردار ہاں کنے مجمع چے لوگ نے میں نو مسجد نبی چے کنے لوگ کا نے عمرت تے کیا او جی پھلانا اتھے بیٹھا ہے میں بیٹھا رہے ہیں دے ایتھے کسے تارف نہیں ایتھے تارف مصطفیٰ دا سارے یعودے کلائے نے اے نام مجمع تُسی نال ملکے پڑھو ایک عالم انو کنے دسی میں ایک عیسائی فادرین ملیا میں انو عیسائی کہنے گئے نہیں مجھے مسیح کہو میں کہا جی کیوں اجید تیسہ مسیح نال ساری نسبت ہے میں کہا واہ بھئی واہ تُو اس نبی نال نسبت جوڑ کے فخر کاردہ پہ آئے جنہیں نسبت میرے نبی نال جوڑ کے ہونا ہے تے میں ہے بھر تُو گالی بناتی ہے نہ میں اس دن دی ہے نات پڑھنی شروع کیتی ہر تقریج پڑھنا ہر جگہ پڑھنا ہے اچھا بھی ایتھے جو بنا پلسا جے اوندی نہیں ہے وہ بلے آلن پھرن گئی توجہ ایتھے جو پلسا جے ہیں کیوں بھئی تے باہر آنکے کھڑو گئے حضرت صاحب بھائی پورا نام کی مولانا اسلام صاحب مولانا سکنیت عبدستار صاحب کیم صاحب حضرت صاحب بھائی سارے کٹھے ہو کے بار جان دوچر بندے نال چٹی داڑی لے کے میری مند دجا کے میری مند مولانا لامہ عبدالغفور یزدانی صاحب اکھر میری مند ایک سپید داڑی علی بزرگا تایہ جی بیٹھے نے کی نا تایہ جی تایہ محمد اکرم تاڑا نام کی علی اکبر دسو دسو نام ہے تاڑا کوئی لسٹا جی نہیں پہونا نام وہ پہ گئے نے تایہ علی اکبر محمد علی اکبر اچھا بھی یہ دو میں نام بندے جا کے کہیں میری چٹی داڑی میری مند انہیں کہے جاؤ منی کر لو جلسہ جی دی پلس والا منے توجہ جی دی پلس والا منے ساری مسجد اڈی چوک کے ویکھے گی یار اینیہ دی موڑی اینیہ دی موڑی ویکھئے کدی منی چلے یا جی دی لد یالے ساکھ اور تے منے پلس والا سارا شہر ان ویکھ دائے جتے سوالا کا نبی ہوئے ہو نہیں ویکھنگے اج کدی منی وہ تے دو میں نسبت کا مانی ہے نا اکنے بندے ایتھ تھانے پلس لائے جے تُو کدہ منڈا بھئی ان بند کرو نا انہیں کہنا تُو کدہ منڈا انہیں کہنا جناب میں فلانے دا الہاج فلاں بن فلاں ہاں جی بیٹا اصد توجہ انہیں کہا جی الہاج فلاں بن فلاں میں جناب فلانے دا منڈا انہیں کہا اچھا انہیں کہا تیرا بد بڑھا نیک الہاج ہے تُو آکام کو کیتا ہے کہنے دا جی گاں نہیں کر دا چل جا پتر تیرا پیو نیکے نسبت چنگی ہے جا تن چھڑیا چلے آپ پیو دی نسبت تھانے چھڑی دسی ہے تھانے دار میر بانو جندہ ہے جیڑا نسبت یہ دسے میرا باپ محمدی ہے میری ماں محمدی ہے تکی اللہ انہیں ماں پہ انہوں نہیں بخشے اچھا کیڑے بندے چوندے نبی ساڑھے تینورہ کہنے ساڑھے ماں پہ زندہ مردے بخشے جانا زندے یا لے بھی کھڑے کرو مردے یا لے بخشے سارے چوندے پیہا ایک نہیں لگنا مگہ یہ بڑی ہے جنہیں ان تسی بیٹھے نال پڑھو گے تسرور آنا ہے اللہ جاندہ مل کے پڑھو گے تینورہ تسا کہنا تے میں اگلی گل پڑھاں گا جے تسی پڑھو گے میں پڑھاں گا عزیزان ایمن ایسی تو کوئی بات نہیں کرانگا جندرال اطہار دی تو ہینو اصاب نبی دی تو ہینو آل نبی دی تو ہینو استقراللہ مازاللہ علیہ عزیزان ایمن چاننا ماں باپ بخشیا جاوے سرکار مدینہ دا چوکی دار بان جائے جنت دا حق دار بان جائے کبر دا نبی جنت دا باگ بان جاوے عرش والے دا عرش دا سایا مل جاوے جنت الفردوس مل جاوے تیاج ناصر مزری لہور کو آیاوے کجرہ مالے دے گئے اور مسلمانوں کو خطاب کرنواستے پہلوانا دے شہر چاہائیں سارے ماں باپ نل محبت کرنوا لے بیٹھے نمک حرام نہ بنے آجے احسان پڑا موشنا بنے آجے ماں پیان دے تڑھتے بڑے احسان نہیں ماں پیان دے احسان دے نہیں سکتے لہٰذا تینوران میرے نال مل کے کہہ دے آجے مل کے پڑھو گے جو دو میں شیر پڑھ کے شہرہ کراؤں تو ساتھ سمجھ جانا کیوں نہ سامی کہا نہیں نہ سلاق علامے کا اعزاز میسر ہے میرا باپ محمد ہے میری ماں دبارہ آواز درہا ماں دے دھتے زور والی میرا باپ محمد ہے میری ماں نبی مزہ نہیں آرہے ماں باپ بکشونا تینوران درہ گھا جکے بار والے آن دی آواز میرے والاوے میرے والے آن دی آواز بار نو جاوے تے سب دی آواز کو جی آوے مل کے پیار نہ کرنا میرا باپ محمد ہے میری ماں تینوران کو جا کہنا تے گواہی پہنی ہے چلے ہو سودہ سستا جے میرا باپ محمد ہے میری ماں تیرچے چربی بڑی ہے تم موٹو ہو رہے ہیں تے پڑھن نہیں دیا لگے بھے جھوڑا جی بیٹھائیں پڑھ میں ماراں گا سارے ہاں پڑھنا ہے میرا باپ صحیح دسنا ایک منٹ اپنے اپنے کو پہہ لئینا لئینا کنے پنجا کو لئینا روز پنجا پنجا جی نہیں باہتے کاٹے 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 رہنا پیدے بریوی نہیں بول ہاں جی ہون جے تو اپنے ابو واسدنا نا بولے آتے ہیں میں ہون کاکھنا یال نا دے پنجاب باندھ کر دے ہون لے ہون پڑھے گا سارے ہاں پڑھنا ہے لے بھی جنہ کھا دا ہوئی پڑھو جڑے کھان دا ہوئی پڑھو ہون جی ہون ذرا ملکے پڑھو گے نا مسجد چگوائی تے پوے عبدالگفور صاحبی پڑھ گئے دے والدوں اللہ جنت دے نہیں ہے سارے ہاں پڑھنا بزرگ نمازی سال مسجد بنائی اللہ کو چلے گئے سب دیا بات ہون پتہ لگ گئے جلسہ شروع ہویا ہے میں شیر پڑھا گا جو تشارہ کرنا ہو دو گواہی پہنی ہے نسلہ کھولا میکا اعزاز میسر ہے میرا باپ میری امان یلو شر تری واہی نی نکل دی پہ کامنا کھڑا یلو شر تیدر میری التی آن کر میرا چاند بے کل مال کھاننا ہے تے وہ اندانی ہو دے واستے سارے ہاں بولنا کترو آسد خلیل تا تُو بڑا مال کھا گے جوانو ہے تے پڑھو چی تیرے ابے دیو اس کوٹھی تاک وات جاوے دیو فرنڈ تے تیرے واستے ابے نے لئی سارے ہاں دیو مال نہ سلاق غلامی کا اعزاز میسر ہے میرا باپ ہے میری ماں ہے میرا دادا محمد ہے میری داد محمد ہے میرا نانا محمد ہے میری نانی ہے میں نے ساکھتے کوٹ میں دیکھا ہے ان روشن چہروں کو سارا شہر محمدی ہے ہر نگر محمدی ہے دنیا میں ہے جتنے ممالک ہیں تم پھر کے دیکھ لو ہر ملک کے کونے میں ہے غلام محمدی ہے ہر ملک کے کونے میں ہے غلام محمدی ہے ملکے بار والے آواز آوے مانداری نہ تھن پاد وہ ملکے اس مسجد کے طالب علم کا یہ سلے بس دیکھا ہے ان کا سلے بس محمدی ہے ان کا چہرہ محمدی ہے یہ خطیب محمدی ہے یہ مسجد محمدی ہے اللہ کی قسم ہے آج ارادہ کرلیں نسبت جس نے جوڑنی ہے اپنے نام کے ساتھ پہلے لفظ محمد لگایا کرے سنیں ایک آدمی کا نام عبد الرشید اس کو کیا کہنا چاہئے محمد عبد الرشید یہ علماء اکرام جو ترجمہ جانتے ہیں ان کو سمجھ لگ گیا ہوگا کہ یہ پہلے لفظ محمد کیوں لگایا ہے کہ بیچ میں عبد آیا ہے جب لفظ محمد لگے گا ساتھ اور محمد عبد الرشید لکھا جائے گا محمد عبد المجید لکھا جائے گا اس کا مانک کیا بنے گا یہ جو سینٹر میں عبد ہے یہ محمد کا بھی غلام ہے خدا کا بھی غلام ہے ہاں 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 کیسا جملہ ہے کتنا پیارا یہ ترجمہ بنے گا کتنے دوست عباب بیٹھے ہیں آپ کتنے چاند مکھن ملائی بیٹھے ہیں میرے چاند میں سبھی جب بھی نام کوئی پوچھے تو پہلے لفظ کیا کہنا ہے اچھی بولے کیا کہنا ہے لفظ محمد کہنا ہے ذرا سنئے ایتھے کسی نو کچھی ہے نا تیرا نام کی وہ اپنی برادری دا نام اینڈ تے لیندہ ہے پہلے نام سنئے ہیں کسی نو کچھی نہیں ہندی جدہ وہ کہیدہ نا میں پھلانا ہے وہاں دا بلے گلے لائے تو تو میری برادری ہی کیا ہوں جی این جی اچھی بولو عبدالگفور تجربائے ایر اسٹیکراؤن جاندہ وہ برادری ٹکر جے نا برادری وہ بڑے خوشوں دے میں تانوی سمجھاؤن لگاں گاں گاں طریقے نہ لگاں دنیا چل نام جس رہاں دا مرضی رکھو مثل سیابا دے نام دے نام دے نام دے نام دے رسولان دے نام دے تابعین دے نام دے جیدہ تبھی رکھو بگر لفظ محمد پہلو آوے کیونہ انگریز سال بار ڈیٹا جاری کر دا ہے کہ پوری دنیا چینے بچے محمد نامی پیدا ہوئے جدوں لفظ محمد تو نام کمپیوٹرائز ریسٹڈ ہوئے گا انگریز سال چکوے گا کہ ساگ دے کورتے سال چزار بچہ ہے بڑا ہے بولو یار اب دلگپور آدھا پہلے لیسا بے جاندے اے نہ دے آپ نے باران ہے نا اے باران پہل پڑا کنے پہل پڑا باران یادلے چھے اللہ کو چلے گے باران چھے تھارا اللہ دی رامت ہے نا بولو اب گو انا دے سٹھ بچے نے سارے پڑا بولو سٹھ ٹھارا کنے ہوئے دو کٹ اسی بیویاں کدھر جانی ہیں ایک خاندان سو آگاں بیکھو نا کام نہیں یہ اللہ قبو سبحان اللہ یہ اللہ دی شان ہے نا اللہ دوے تے پھر نا دی میپ پا دندہ ہے اللہ پا سنو انہیں بیٹھے ساکتے کوڑتے جدو سار بات ڈیٹا کٹھا ہوئے کمپیوٹرائز تے طریق لکھے کہ ساکتے کوڑتے ہزار پچھا محمد نامی پیدا آیا جڑا محمد عربیدہ غلام بن کے آیا ہے کنے بنے وعدہ کر دے آئیتوں بعد اسی دکان دیں پہلے حضور نہ جوڑاں گے ہاتھ چکوا چکوا ایک میں ریت دننا ہے تسی حضور نہ نسبت نہیں جوڑنی تے ایسی ہستی نہ نسبت جوڑو جدی جوانی دی قسم جڑی یہ نا تسی دے سکتا کوئی بندہ کھڑا کہ دس سے جدی جوانی دی قسم دے سکتا جڑا ایتھے کتے بھی نہ فسے ہے کوئی بندہ میں دلیل دیتی ہے نا بیعت اوڈی کریے نسبت دو دینا جوڑیے جڑا خود پاک بھی ہوئے تے پاک کو لو مافی بھی لے کے دے دوے کنے بندے بادہ کر دے آئیتو بادہ سی نسبت رسول جوڑا بھی انشاءاللہ کہنے رہے تو ساکیڑا نکس نبی ویچے ڈیٹھاو تے نسبت نبیوں توڑی نسبت توڑ مدینے والنوں تے ہو ران دے وال جوڑی گل نسبت دیئے بھئی یہ مبیل بار بار نہ چلا اس چاند میں مارا گا توجہ کر میں تنہوں دن دا بھی اکھن دیا جتنے مسلمان آئے جائی نسبت تیرے سہول نہ لین پالو اچھا ایتھ ایک جملہ میں نے یاد آگیا نسبت بندہ اوڈنال جوڑے اچھی بولو نسبت اوڈنال جوڑے جیدے چھے کوئی نقس نہ ہو اچھی بول جیدے چھے کوئی ایک کروڑ انعام دوں آؤ عالم چوگ تو لے کے حافظہ باد روڑ تک آؤ جتے حافظہ باد زلہ ہوندہ ہے او تھوں تک چیلنج ایک بندہ لے آؤ اوڈنال جوانی دی قسم پورا گجرانال دبے میں اوڈنال بیعت کروں میں اوڈنال نسبت جوڑوں کیوں کوئی جوانی دی قسم سارا گجرانال کھا رہا ہے ماں نے جمعی نہیں جیدی قسم وہ گجرانال دور دی گا لیکھتے مولوی دی مقتدی قسم نہیں دیندے سچی گال کر تے مولوی مقتدی قسم نہیں دیندہ سچی گال درسا روٹی کھتے دیندے کوئی قسم نہیں دیندہ کسے دی پر پیر میرا لی شاہ پر مانگنے کوئی میسے لے نا جانی دی کوئی میسے لے نا جانی دی رب خد قسم چکے اوڈی چاڑ دی جوانی دی جیڑا نہ بولے بہی مانے آنگوان ویکھنا اور میں ویکھنا کنے کو حضور دے مون کر بیٹھے سارے بولو تے گاج کے قو ساری دنیا دی بلے بلے پر میرے محمد دو تھلے تھلے حقیم صاحب محسد کے جامان حضور صاحب حضور صاحب سارے آدھی آواز آج کملی والے دے چوکی دار آئے جے ذرا چاسا جاوے قسمیں میک رہ دے نہیں جیدے دل چے کملی والے دا پیار بولے پاک یا نوپ بندی نہیں میں بیٹھنا پیار والے کنے بیٹھے نہیں مل کے تو سارے کہنا نال مل کے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی اوہ میرے چاند میرا مکھن میری ملائی مبیل تے جانو مانو نا کریا کر ای تھے کہا نبی اولاو بالمؤمنی نامن انکوشیم اپنی جان تو ود نبی عزیز منیے تھے مل کے کہیے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی جیڑا نبی نوپنے وڈے پڑا ورگا من نئی میں نالا کرے انو کلری ساپ لڑے اوہ جا دیا ہی آلم چوک سے ٹراکچ وجے ساڑا ایمان اکیدہ ہے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی یار باروں آواز اندر نہیں ہے اینا مجمع ہے لابی اے پارٹی میری ایدر والی مولوی صاحب دی میں بیکھنا ہے آپ پرانا میرا بیلی بیٹھا ہے تو یار واج نہیں آرہی اچھی پڑ نہیں ساہم نام کی ہی تیرا لے انچہ جس آ جائے گی لے ہاں ہون پہل ون بولے گا کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی اے نات بڑھن دی چاہ ساگی مسجد شاڑے مصطفہ بیان ہو ری کوئی مثل نہ جانی دی رب خود کسو مان چکے او دی چاڑ دی جو دی او دی چاڑ دی دی کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی کون کہتا ہے کہ جانی دی حضور دی فتوے دی ہوں دی آؤ کسے دا فتوہ چلے کملی والے دی فرمان دے ہوں دی آؤ کسے ہور دا فرمان بولے کملی والے دے قنون دے ہوں دی آؤ کسے ہور دا قنون بولے لوگوں توبہیں ٹاہنئیر نہیں ہو سگدہ میں تا نو سمجھاؤں نا یا ہی کملی والے دے ہوں دے آؤ نہ کسے دا کول چلے گا نہ کسے دا فیل چلے گا نہ کسے دی مجودگی دی اندر کوئی بیعت چلے گی اقیطہ ہمارا یہی ہے جتھے کملی والا ہوئے ڈولن دی کوئی مثل نہ ڈولن دی چپ کر میرے علی وہ تھے جانیوں بولن دی مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اسنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جکائی ہے مارا تکبیر ادھر کہلے حدیث ادھر کہلے حدیث ادھر میں ناظرمت نہیں تھا ہے اور سنیے گجرہ والا میں کیا میں مدینہ پارٹ میں نواز شریف صاحب کو جب خطاب کیا اور میں نے کہا میاں صاحب آپ رول مادل مانو تو مصطفیٰ کو مانو مدینہ کو مانو آئیڈیل مانو تو مدینہ طیبہ کو مانو اللہ اس بچے نو پائنسو نہ دی اور زیادہ دوے کہ اپنے ابے کو اور لے آ لاویو لاویو میرا اچھان سنیے میں نے کہا میاں صاحب صلح حدیبیا کو آئیڈیل مانیں اور جاؤ میرا خطاب جا کے دیکھو اس خطاب میں میں نے کیا کیا تھا میں نے نواز شریف صاحب کو کہا آپ ادم برداشت کا شکار نہ ہونا برداشت رکھنا آج تمہیں میری وہ بات یاد آئے گی میں نے مدینہ میں کھڑے ہو کر یہ بات کہی حضور کے قدموں میں کہ جو ادم برداشت کا شکار ہو وہ کبھی ترقی نہیں کرتا جاؤ دیکھو جنہوں نے فوجی املاق پہ حملے کیے آج جیلہ جبند نے اور جناب جناب برداشت کی تھی آج حکمران بنے پہنے تمہیں بھی میری نصیت ہے میں نے مدینہ میں یہ کھڑے ہو کے بات کی تھی تاب تو یہ مسئلہ نہیں تھا نا پاکستان کیسے علاق میں تمہیں بھی کہتا ہوں جدو نیری وگے تے بے کے نگاہ لیا جے انشاءاللہ جے نیوے ہو میرے کھڑے کے اپنا نقصان پورا کر لیا جے نیری وگے نیوے بے یہ نیعہ صاحب قرمان دے نے اچھا نام رکھایا جیسے ہیں تے چلے دے ویچے سڑے آ نیوہوں کے لانگ محمد تے اے میں نہیں کوئی اڑے آ مٹھا میوان بیری دے وے تے مڑوی وٹے کھاوے وے خبری دا سبر محمد تے مڑوی پھالے دے جاوے تے ہمگے میاں صاحب قرمان دے نے لکھا بیرے بیری نو لگ دے تے چھاڑ جان دے کئی کچھے جیڑے پکنے لال محمد تے اوہوی کھان دے وٹے جیڑے سبر کر جان دے نہیں اللہ اچھیاں کر دن رہا ہے تُسی کنے بیٹھے حضور دے نوکر مرکل خالو نبی پاک دا سبر سی حضور دا سبر سی عدرت آج تیف چھے جان ازانہ گوئی دیاں پہی ہیں بولو آج تیف چھے ازانہ گوئی دیاں اے محمد بن قاسم کتوں چلے آسے وہ بھی آئے گی توجہ رکھو با جیڑے والے اللہ جان دا مسلمان ہوں میں اپنا موضوع بیان کر کے پھر تیری گال سنا گا توجہ میرے وال بیٹا سیدھے ہو کے بیٹھ میرے ہل تیحان راکھ میری نظر ہی تیر تے توجہ راکھ میرے وال پتر چیگم جیف چپا جلدی کر موچ نہیں رکھنی ببل چل جیف چپا مسجد چیگم کھا رہے ہیں تیحان کر میرے وال میں بیہ دا رہنا ایک ایک تے میری نظر ہم دیئے میرا چاند آج جیویں پلستی نظر کوئی رہے تھے نہیں گیا ہوئے توجہ میرے والے نا مسلمان مجمع بیٹھائیں سارے کملی والے دے چوکی دار جے پتروں توجہ کرنی یہاں سے پاسے نہ گھر جان دیں کینے بیٹھے جے میری توجہ اپنے والے اندوہنے مسلمان پر آ بیٹھے جے سب دی آواز ملانا چانا ہی یہ تھے جملہ کمانگا مصطفیٰ آئے سب تو پچھے تکلیفہ بڑھیاں برداش کی تیاں پر بد دوا نہیں دیتی میرے نبی نے دوا دیتی آج تیحف مسلمان ہو گیا ہی تیحف دیاں مستان جناب پر یا نہیں تیحف جا کے وے کو ہرے علی ہرے علی تیحف دے اندر امن امن سکون سکون نہیں یہ تھے میں جملہ کمانگا درات وجو میرے واہ رکھنی کملی والے دینوں کر بیٹھے جے عبدالگپور صاحبہ ہونا جانا بند کرو تے گفتگو سنو دراتی آنے مسلمان بیٹھے میں شیر پڑھاں گا ہوں میں یہ تھے جملہ تانوی پڑھاں نہیں کہ میرے نبی دا شان تاڑے اینے بندے بیٹھے جے کوئی قسم نہیں دے سکے کہ میں فلانے دی قسم دے نہیں اور میرے نبی دا شان کتنا ہو چاہی اللہ کہندہ سوالاکھ پیغمبر ویچوں رب وکھری شانت آئی سوالاکھ پیغمبر ویچوں رب وکھری شانت آئی ہر لقد شریعت بنیا جدو سوننے زبان حلائی میرا پیر جدو میرا پیر جدو میرا پیر جدو میرا پیر جدو اینے بولے توہید دیمو تیرولے سونا گل آدھوں سی کرتا جدو آدھوں دا سی اکمہ لائی سوالاکھ پیغمبر ویچوں رب وکھری شانت آئی جاؤ کوئی ایسا لے کر آؤ کوئی بستی کا نبی کوئی دو بستیوں کا نبی کوئی تین بستیوں کا نبی کوئی چار بستیوں کا نبی میرا نبی اللہ کہندہ ہے جتو شدہ خدا دی خدای روے گی وہ تو شدہ میرے یار دی مصطفیٰی روے گی ہے جاؤ جا کے بے خلو مصطفیٰ اللہ جاندار اللہ پسنو آلائی میرے نبی کریم نواللہ پاک نے شان دیتا میں ایک جملہ سنا کے اجازت چانی ہیں عزیزان احمد اتھو ہی بات میں نابیلہ چلا کے ختم کر دوانگا میرے نبی نواللہ نے کس لڑی جو پیدا کی تاکی میں پیدا کی درہ سنیا جی تیانل اپنی نسبت نسبت رسول وال جوڑ لو میرے نبی دے غلام مان جو میں مدینہ تیبات کو آیا ہی اور میں دیکھ کے آیا ہی جدی نسبت مصطفیٰ دے شہر نہ ہو جائی جدی نسبت مکہ مدینہ نہ لو جائی وہ اے تھے بھی عزت والا وہ اے تھے بھی عزت والا آئی عزیزان احمد ساری یہاں نسبت ہم ہوک جانگی ہیں پر قیامت تک دین مکہ مدینہ چھو چلے آئی مکہ مدینہ دے اندر دین روے گا دجال مکہ مدینہ چھے داخل نہیں ہوئے گا او تھے کمنی والے محبوب دا فرمانے کہ مدینہ تیبہ چھے دجال داخل نہیں ہوئے گا تو عزیزان احمد آؤ میں مل کے بیار نہ بات سمجھا ہوں اگے بات چلانا چاہ رہے آئی آج میں وعدہ لے لے آئی جس بچے دا نام رکھنا ہے جنہیں پوچھنا ہے پہلوں لفظ محمد کہنا ہے کوئی بندہ نہ پوچھے تیرا نام کی میرا نام محمد اسلام ہے تیرا نام کی میرا نام محمد اصدے تیرا نام کی میرا نام محمد عبدالغفور ہے تیرا نام کی میرا نام محمد یاسر ہے اے سونڈ والا بچہ بڑا پیارا سونڈ چلا رہے آئی تیرا نام کی میرا نام فلانہ ہے تیرا نام کی میرا نام فلانہ ہے پر پہلے لفظ محمد حضرت آجوی عرب لوگ پچھ دینے مسمو کا یا محمد وہ جنہوں بھی پوچھ دینے اے محمد تیرا نام کی پہلوں نسبت اظہور نل کر دینے یہ تیرا لفظ کمانگا تیانن عرض کرنا چاہ رہے آم مسلمانوں جدو سرکار مدینہ نمانے والو میرے مدنی کریمہ کا دا کلمہ پرنوالیو اے تھے میں بات سمجھانا چاہ رہے آمیں اللہ پاک دے قرآن نے نقصہ کچھ آئی اِنَّا اَوَّلَا بَيْتِمْ وَزِيَا لِنَّا سِلَا لَزِيبِ بَقْقَدَ مُبَارَكًا وَحُدَن مِلْ عَالَمِينَ